بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وینڈوز 11 میں ڈیوائس اینڈ پرنٹرز کیسے اوپن کر سکتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم وینڈوز 11 میں یہاں دبائیں سٹارٹ کا بٹن دبائیں اور یہاں لکھیں سی او این ٹی آر او ایل کنٹرول پینل لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اپشن آتی ہے ڈیوائس اینڈ پرنٹرز کی تو اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ویو بیسے نہیں آتا جیسے وینڈوز 10 میں آتا ہے تو یہاں آپ نے کلک کرنا ہے مطلب یہاں اگر اس کے اوپر کلک بھی کر لیں پرنٹرز اینڈ سکینرز کے اوپر تو دیکھیں کہ ڈیوائس ایس کی اس طرح شو نہیں ہوتے جس طرح وینڈوز 10 میں شو ہوتے ہیں اگر یہاں ایڈ ڈیوائس کے اوپر کلک کریں تو یہ یہاں جتنے بھی پرنٹرز نیٹ برک پر موجود ہیں اس کو سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ ایسی جو پروپرٹیز جو ہے وہ ایسا ویو نہیں ہمیں بلتا تو اس کے لیے سیمپل آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کوئی تریکہ اس خسر میں آپ کو دو تریکہ بتاؤں گا آپ نے وینڈوز کا بٹن دبانا ہے اور یہاں اوپن کر لینا ہے سیٹنگ سیٹنگ میں آ کر یہاں جو دوسری اوپشن ہے بلیو ٹو اینڈ ڈیوائس اس کے اوپر کلک کر لینا تو سب سے پہلے والی جو اوپشن ہے ڈیوائس اس کے اوپر کلک کریں گے آپ اور اس کے بعد یہاں اس میں یہ اوپشن ہے نیچے ریلیٹڈ سیٹنگ والی اوپشن کے نیچے یہاں ہے مور ڈیوائس اس اینڈ پرنٹر سیٹنگ اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ہارڈوئر اینڈ ساؤنڈ ڈیوائس اور پرنٹرز کی ساری انفرمیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گی جو پرنٹر آپ نے انسٹال کیا ہوگا یا کرنا ہے وہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا جو انسٹال کیا ہوا ہے اگر اس کی پراؤپرٹیز دیکھ رہی ہیں تو اس کو سلک کریں رائٹ کلک کریں سی ورس پرنٹنگ جیسے تیز دیفارڈ پرنٹر پرنٹر یہاں پرنٹنگ پریفرنسز پراؤپرٹیز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہوئی اے آسان میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ یہ دیوائس اینڈ پرنٹر کی دیوائسز جو ہے وہ آپ اوپن کر سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ یہ اب ونڈو آر میں آپ یہاں لکھیں گے یہ والی کمانڈ آپ نے یہاں لکھ دی لی ہے اور اوکے کریں گے تو ڈیریکٹ آپ یہاں ایڈ کر جائے گے اس کمانڈ کو اگر آپ کوئی یاد نہیں رہتی تو آپ اس کو لکھ لیں نوٹ کر لیں اور جیسے ہی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہو تو آپ یہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور گھٹی کے بٹن کو دبا دے آپ کو ویڈیوز کا نوٹیس پیشن سب سے پہلنے ملتا رہے